پاکستان مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نواز نے تحصیل بلوچ میں جلسے سے دعا دار خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ خارنے کے بعد اب ان کی نظر آزاد کشمیر پر ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ پہلے عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کو موطی کی جھولی میں ڈالا اب ان کی نظر آزاد کشمیر پر ہے عمران خان پر نواز شریف کا نام سن کر ہی کپکپی تاری ہو جاتی ہے الیکشن میں ہر نظر آنے پر اب انہیں انتخابی صلاحات یاد آ رہی ہیں آج عوام پر پیٹرول بم گرانے کی سازش کی جا رہی ہے جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تیل مہنگا ہونے سے عمران خان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ سائیکل پر دفتر جاتے ہیں جان بچانے والے ادویات دسویں بار مہنگی کی گئی عمران خان نے کشمیر میں حکومت بنائی تو پہاڑ بھی گروی رکھ دیں گے مرین نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو قید میں بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی نواز شریف کے بنائی ہوئے منصوبوں کو گروی رکھنے کی سازش کر رہے ہیں نواز شریف کی بنائی ہوئی سڑکے عمران خان گروی رکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بیچنے کی سازش امریکہ میں بیٹھ کر رچائی گئی کشمیر بھارت کی جھولی میں ڈال کر دو منٹ خاموشی کا کہتے ہیں ازاد کشمیر میں بھی ووٹ کو عزت دو کے نارے گونج رہے ہیں